موسیقی جی اسلام علیکم سجاد بھائی کیا حال ہے سجاد بھائی میں سید زفر علی بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے اور مجھے آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنی تھی میرے ساتھ بھی چار پانس سال پہلے یہاں سعودیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا تو اگر آپ پلیز مجھے ایگری کریں تو آپ پلیز مجھے بتائیں تو پھر میں آپ سے اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقین ہے جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک تھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے بے شک اس پادزات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین سنا آپ نے آڈیو ان کی سنی جی جی ماشاءاللہ سید صاحب ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں یہ سعودیہ عرب کی ائر فورس میں پچھلے پچیس سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ اب کیونکہ آرمی میں ہیں تو ان کی ہر سال ایک دو سال بعد ان کا سمجھنے ٹرانسفر ہو جاتا ہے مختلف شہروں میں نیٹ فرک سے تعلق ہے تو مختلف شہروں میں ہر ایک دو سال بعد ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو یہ تھے جدہ میں گھر ان کا جدہ میں تھا اب ان کو ٹرانسفر ہو گیا تبوک میں تبوک میں زبردست تو یہ ان کی وائف بتا رہے ہیں کہ وہ واقعہ ہے دوہزار سولہ کا کہ ہمیں تبوک ہمارا ٹرانسفر ہو گیا اب میں اور میری وائف جو کہ ماشاءاللہ پانچ مہینے کی پیگنٹ تھی اچھا امید سے تھی ماشاءاللہ تو وہ اور آپ جو ہے نا یہ گئے تبوک میں ان کو گھر پسند آیا کہ وہ بھی نیا علاقہ ڈیولپ ہو رہا تھا نیا ایریا اس میں ایک بیلڈنگ تھی جس میں ٹوٹل تھے ہی بارہ فلیٹ اچھا اب آدھ اس میں تین تھے تین فیملیاں تھیں باقی خالی تھے ساتھ اتر خالی ہوئی خالی ہوئی ایک طرح سے انہوں نے کیا کیا فرس فلور والا پسند کر لیا ایک فلور پہ دو فلیٹ تھے فرس فلور پہ انہوں نے پسند کیا دوسرا خالی تھا اور ان کے جو اوپر فلور تھا وہ بھی خالی تھا گراؤنڈ پہ ایک فیملی تھی صحیح اب جی بتا رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ابھی میں آفیس جاؤں شفٹنگ ہے پیچھے وائف کی طبیعت بھی ایسی ہے انہوں نے اپنی فیملی کو کہا کہ آپ ایک مہینے کے لیے پاکستان چلے جائیں میں پیچھے شفٹنگ کر لیتا ہوں آپ کہاں اس طبیعت میں پرابلم ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کی ماشاءاللہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پہلے سے بھی ماشاءاللہ اب جی فیملی آگئے ان کی پاکستان یہ صبح اپنا جاتے چوب پہ اور رات کو جب آتے تو شفٹنگ کرتے انہوں نے بہت زیادہ دل سے مطلب کرٹنز کارپٹس فرنیچر اس کو بہت انہوں نے اچھے انداز سے جو ہے نا اس کو فرنیچ کر دیا فل فرنیچ کر دیا فل فل ایک مہینہ اچھا کچھ چیزیں ان کے دوست وغیرہ ان کو وارن کرتے رہتے کہ یار کچھ سنا ہے ہم نے اس علاقے کے اس شہر کے مطالب تو تم ذرا احتیاط کرنا نئی جگہ تو یہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے تھے اچھا ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہتے ہیں میں تو کارسے سے دیکھ بھی رہا ہوں آپ کا شو بھی دیکھ رہا ہوں لیکن میں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا تھا جب تک میں نے خود سے نہیں دیکھ لیا اچھا اب جی انہوں نے جب شفٹنگ مکمل کر لی مہینے بعد فیملی کو بلا لیا واپس اچھا فیملی آئی اور ان کی وائف نے آتے ہی ان سے ایک سوال پوچھا کیا آپ نے قرآن خوانی کروائی اچھا کیا آپ نے کوئی صورت چلائی اس گھر میں انہوں نے کہا نہیں بھول گئی حالانکہ سب سے پہلے یہ چیز جب نجا کا شفٹ ہوتی سب سے پہلے اس چیز کا احتیاط کی جاتی ان کی بڑی مہربانی جو انہوں نے یہ چیز ریکال کروائی ہے خود بتا رہے ہیں کہ میں تو سستی کر جاتا ہوں عبادت میں بائف میری پکی ہے ماشاءاللہ نمازوں میں عبادت میں تو انہوں نے آتی ہی جو ہے نا مجھے کہا کہ کدھر صحیح پوچھو یہ آپ نے نہیں کروایا تو انہوں نے کہا نہیں اب ان کی وائف نے کیا کیا لیپ ٹاک پہ سورہ بکرا فلے کر دی آوڈیو بڑھا کے صحیح ایک مہینے بعد ایک مہینے تک آپ سوتے رہے اٹھتے رہے آپ نے کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسے لوگوں کو بلا کے قرآن خوانی کروانا نہیں کیا آئے سوئے اپنا سیٹنگ کی صبح اٹھے چلے گئے اور مہینے بعد سڈنلی وہاں پر آپ نے سورہ بکرا چلا دی لیپ ٹاک پہ وائف تو نمازیں پڑھتی تھی تو وہ انہوں نے ایسا کر دیا اب وہاں پر ان کے ساتھ مسائل ہونا شروع ہوئے اس سے پہلے نہیں ہو رہے تھے اس سے پہلے نہیں ہو رہا ہے اکیلے اکیلے میں نہیں ہو رہا ہے جب ان کی فیملی آگئی صحیح اور انہوں نے اس طرح کا سٹارٹ لے لیا تب یہ معاملے بکول ان کے شروع ہونا ہو گئے کیا کیا ہو ان کے ساتھ سب سے پہلے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے چیزیں ان کے گھر سے کچن میں سے چاول غائب ہونا شروع ہوئے بتا رہے ہیں دس دس کلو چاول بوری چاول کی وہ چار پانچ دن میں غائب دس کلو بہت ہوتے ہیں سر وہ غائب ان کی وائف کو خواب آیا کہ کوئی کال کوئی عورت ہے کالے لباس میں لمبے لمبے ان کے بال ہیں بالوں میں ہی ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں لال سر اور وہ ہماری بیٹی کے پیچھے آ رہی ہیں ہوئی ہوئی جو بیٹی ان کی پانچ سال کی ہوں گے اس وقت اس کے پیچھے بڑھ رہی ہیں انہوں نے کہا آپ ابھی ابھی سفر کر کے آئی ہیں پاکستان سے نئے گھر میں آئی ہیں تھکاوٹ ہوگی سفر انہوں نے اس چیز کو ایزی لے لے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتا بھی ہے فرس ٹائم تو یہ ہوتا ہے شاید کوئی وہم کوئی خواب کی بات اصلی کی بات بھی نہیں تو ہو سکتا ہے جی کوئی اور وجہ یہ اپنا صبح تیار ہوئے اور جاپ اب ان کی وائف نے کمپلین شروع کی ان کو کہ کچھ ہے کچھ گڑھ بڑھ ہے یہاں پر مجھے فیل ہو رہا ہے کچھ مسائل ہیں ہوتے ہیں شروع میں کوئی پیچھے سے گزرا کوئی سمیل آئی کوئی آپ کو سایا دکھا جو شروعات ہوتی ہیں لیڈیز کی حصہ بہت اب چونکہ انہوں نے ابھی ابھی شفٹ کیا تھا مہینہ پہلے اور اتنے ایکسپینس کر دیئے تھے کارپٹ تک کرٹنز کارپٹ تک کرٹنز تک پورے شفٹنگ سب کچھ ظاہر سی بات تو یہی چاہیں گے کہ کیا پتا کوئی وہم ہو انہوں نے کہ ابھی شفٹ کیا ہے کیا پتا کوئی مسئلہ اور کہہ رہے ہیں وائف حیران ہوگی کہ یہ جا کہا رہے ہیں چاول دس کلو دس دس کلو چار پانچ دن میں میں اتنے پکا بھی نہیں رہی رات کو ان کو اوپر والے فلور سے سامان گھسیٹنے کی آوازیں آتی صحیح جو میں یہ بلڈنگ خالی ہے اوپر والا فلور تو خالی ہے صحیح گراؤنڈ پہ رہ رہے فرسٹ پہ یہ اوپر والا فلور خالی صحیح اس میں سے سامان گھسیٹنے کی آوازیں رات کو ان کو دو تین بجے ایسی اور پنکھیں ان کے چل جاتے ہیں سردیوں میں بھی پھر ان کو کچن سے ایسی آوازیں آتی جیسے چاول کوئی بوائل کر رہا ہے وہی چاول اور جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح یہ ہوتا رہا اور یہ وائف کو اتنا سیریس نہیں لیتے رہنا مطلب انکار نہیں کر رہے تھے لیکن اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے اس بات کو کہ کوئی ایسی بات نہیں یہ جی اب صبح چلے گئے اپنے دوبارہ جوب پہ کہتے ہیں دس بجے مجھے فون آ گیا گھر سے کہ جلدی آئیں ہماری بیٹی کو خون کی الٹی ہو گئے اچھا پانچ سال کی بیٹی پھر یہ تو بہت دینجرس آئین ہے یار یہ سا کیسے بچی کو خون کی الٹی ہو گئے یار یہ تو بھاگے نا گھر گھر بھاگے کہتے ہیں میں دیکھ کے حیران کہ میرا پورا بیڈ بھرا ہوا ہے بسم اللہ اور میں حیران کہ وہ تو کمزور سی ہے ایسی کمزور ہے اس میں اتنا خون میں تو لے کے بھاگا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کر لیا تمام ٹیسٹ نا مطلب چیسٹ کے ترہاں ترہاں کے الٹرا ساؤنڈ تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹ یہ ایوریتھن وہ نارمن ڈاکٹر بھی حیران کہ ایسا کیوں ہوا اب ان کی تسلی کے لیے ڈاکٹر نے کہا اگر ایسا سب کچھ نارمل ہے ہم خود حیرانے کے ایسا کیوں آپ کی تسلی کے لیے ہم ان کو ایک دن انڈر آپزرویشن رکھ لیتے ہیں صحیح تاکہ آپ لوگ مزید تسلی کر لیں اب جی وائف نے کہا کہ آپ گھر جائیں بچی کے کپڑے ضرورت کی چیزیں لے آئیں میں اس کے ساتھ ہسپٹل میں ہوں صحیح تو یہ اور ان کے بیٹے یہ دونوں گئے گھر کو وائف اور بیٹی ہسپٹل میں کہ ہم سامان لیا آٹھ سال کے ان کے بیٹے اور یہ چلے گئے گھر دودھ کپڑے وغیرہ کہتے ہیں میں گھر گیا میرے گھر کی لائٹ نہیں تھی باقی ہر فلیٹ کی تھی چھو میرے گھر کی لائٹ نہیں تھی میں نے بریکر سارے ساکٹ بٹن جو بھی ہوتا ہے مین سب کچھ چیک کر لیا سمجھ نہیں آئی کی لائٹ کیوں نہیں تھی لیکن تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی کیوں گئی کیسے آئی پتا نہیں وہاں تو لائٹ جاتی نہیں کپڑے پڑے اٹھائے مغرب ہو گئی تھی ان کو دودھ کپڑے وغیرہ اٹھائے گئے ہسپتال دیا اور یہ رات کو واپس آگئے سونے گھر پہ اکیلے اکیلے صحیح بیگم بیٹا بیٹی ہسپتال میں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سیون منت ہو رہا تھا وائف کا جو ماشاءاللہ اب گھر آگے کہتے ہیں میں صبح اپنے سات بجے اٹھا وہش روم میں فریش ہو رہا ہوں وہش روم کا دروازہ نوک ہوا دروازہ نوک ہوا اور میری بیٹی کہتی ہے بابا باہر آئے بیٹی تو اسپتال میں یہ پہلے اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹا آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں باہر دروازہ پھر نوک ہوتا ہے بابا باہر آئے پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی تو ہسپتال میں دروازہ نوک ہوا اور میری بیٹی کہتی ہے بابا باہر آئے بیٹی تو اسپطال میں یہ پہلے اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹا آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں باہر دروازہ پھر نوک ہوتا ہے بابا باہر آئے پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی تو ہسپٹل میں آتا ہے جب یہ دو بار ہوا ان کے ساتھ جب پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی تو ہسپٹل میں آتا ہے اب یہ ہو گئے سکتے میں وہ شروع ہیں صحیح بندہ فریز نہیں ہو جاتا کہ ایک بار نہیں دو بار اور باقاعدہ نوک ہوا ہے باقاعدہ میری بیٹی کی آواز میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ باہر آئے یہ تاچو کی بات ہے بھائی سن رہے ہیں ان کی تو حالت بری ہو گئی ہوگی کافی دیر میں وہ شروع میں کھڑا رہا در کے مارے سوئی کہ میں باہر جاؤں نہیں جاؤں کیا کروں کیا بھولوں بولا جائے نہیں بس اپنے آپ کو جو ہے نا تو کیفیت سمجھے آپ سمجھ رہو میں خیر کہتے ہیں کافی دیر تک پھر کوئی آواز نہیں آئی نا جب باہر کوئی اور آواز نہیں آئی میں ڈرڈر کے نکلا باہر اور جلدی سے بس تیار ہو کے نا نکلا گھر سے باہر اور کچھ نہیں ہوا جلدی سے میں ریڈی ہوا اور باہر تو بڑی جلدی میں نا یہ نکلے کہ میں آفیس جاؤں آفیس گئے شام کو ہسپتال سے وائف بیٹا بیٹی لے آئے گھر سو گئے اگلے دن یہ اٹھتے ہیں صبح سات بچے تو ان کو کچن سے یار آوازیں آ رہی ہیں کیبنٹس کے زور زور سے بند ہونے کی صحیح یہ پہلے فیملی کو دیکھتے ہیں فیملی سو رہی ہے وائف بیٹی بیٹا سو رہے ہیں اب جب کچن کے قریب جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایل شیپ میں تھا ہمارا کچن سوئی میں قریب جا رہا ہوں تو مجھے باقاعدہ کسی کے کچن میں کام کرنے کی آواز نہیں ہوتی جو کٹا پیٹی ٹک ٹک برطن یہ وہ کیبنٹ کھول ماہ بند ہونا وہ آ رہا ہے کہہ رہے میں آگے بڑھڑا ہوں دیکھنے کے لئے کون ہے تو میری نظر جاتی ہے دروازے پہ کچن کے مجھے لگتا ہے کہ کالے رنگ کا سامپ ہے کالے رنگ کا سامپ ہے جو آدھا کچن میں ہے آدھا بہار ہے پیٹے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو وہ سامپ نہیں ہوتا وہ بال ہوتے ہیں بال کی اتنی موٹی لٹ ہوتی ہے وہ سامپ لگ رہے ہیں اور وہ زمین پہ آدھے بہار ہے آدھے اندھر کچن میں جا رہا ہے اور میں تھوڑا سا حمد کر کے آگے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی انسان نما چیز ہے جو دیوار کی طرف مو کر کے کھڑی بھی ہے کالے رنگ کا جببہ ہے کالے رنگ کا جببہ ٹائپ جو اور وہ جو بال ہیں وہ اس کے ہیں جو اتنے لمبے زمین پر اور اس کی ہائٹ سے اوپر جا رہے ہیں اچھا وہ خدایہ کیا منظر ہوگئی یہ انہوں نے دیکھا اپنی جاگتی آنکھوں سے صبح کے ٹائم صبح ساتھ بزے کے ٹائم کہتے ہیں میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا اس کی میں نے بیک دیکھی جس کا انہوں نے ہولیا بتایا اور مجھے اس نے کہا عربی میں تال یعنی ادھر آؤ اچھا یعنی کیسے محصد یہ یہ آمنہ سامنا ہوا ہی طریقے سے تو مطلب ہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس نے کہا تال عربی میں کہتے ہیں تال ادھر آؤ کو صحیح اور یہ میں نے بقائدہ سنی آواز اور میں بہوش ہو ہوئی ہوئی تال یہ آپ کو صاحب خود بتا رہے ہیں جی جی میں بہوش ہو گیا مجھے ہوش آیا اپنی وائف میری اٹھا رہی ہے اور میں نے ان کو کہا کہ بس چلو یہاں سے صحیح ان کو میں نے اٹھایا میں سیدھا پہنچا ہوتل میں ایک ہفتہ میں بخار میں تپتا رہا ہوتل میں اس کے بعد میں نے شہر ہی چینج کر دی یعنی کہ انہوں نے اس کو دیکھا بھی اس کو سنا بھی اللہ یار زہزاد بھائی میں تو جو آپ نے نقشہ بتایا چیز کا وہ جو انہوں نے بتایا میں تو اس کی عمر سوچ رہا ہوں کہ کتنی عمر ہے اس کی کہ اس کے بال اتنے دھنے ہو گئے زمین میں اپتنی قرض زمانی سے وہ وہاں پر ہے وہ کتنی خوفناک ہے کہ یہ سیاہ ہو چکی ہے پہر سیاہ ہو جاتے ہیں اس کی عمر پتہ چلتی ہے ماشاءاللہ نیٹ ورک انجینئر ماشاءاللہ اگر میں نہیں ہوں اس نیٹ ورک انجینئر نیٹ ورک انجینئر ان ائر فورس ہم ہم ہی پوش پہ رہے ہیں چھیک سید زفر علی سید ماشاءاللہ پچیس سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف شہروں میں ان کو وہم تھوڑی ہوا ہوگا سید وہم تھے پہلے یہ تو اوروں کے وہم سمجھ کے ضرور کر رہے تھے اپنی وائف کے ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا تھا آپ کو بھی آپ کے پروگرام بھی ٹی وی پر بھی سنتا بھی تھا لیکن میرا اتنا یقین نہیں تھا اس پر جب تک میں نے خود نہیں دیکھا یا سنا صحیح اب میں اس کو کیسے جھٹلا ہوں صحیح بات ہے اپنی بیوی بچی اپنے دوستوں کو کیسے آپ بیتی ہوگی ان کی دو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تال صحیح یعنی آو میں بے ہوش پھر مجھے ہوش آیا کہ میری بیوی مجھے اٹھا رہی ہے اٹھا اور میں نے ان سے کہا کہ چلو یہاں سے صحیح اور کوئی بات نہیں کہ چلو کیا شپٹنگ کیا میرا اتنا انویسمنٹ کیا فرنیشنگ فرنیش جو کیا میں نے صرف جھان پہلے یا کہتے ہیں میں نے ان کو لیا سیدھا میں ایک ہوتل میں چلا گیا یہ بھی نہیں کہ دوسرا گھر لیتے ہیں دیکھتے ہیں شفٹ کرتے ہیں آپ نوٹ کریں ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ فیصلہ کر لیا اب جلدی سے گھر دیکھیں کہ یہ اور شفٹ ہو نہ نہ سیدھا ہوتل میں ایک ہفتہ یہ بخار میں شدید بخار میں تپتے رہے اس ہوتل میں اور فوراں ہی انہوں نے دوسرا گھر لیتے وہاں شفٹ کر لیا میں آپ کو ایک بات یہاں ان کے توسعے سے بتا دوں کہ یہ ہم نے پہلے بھی کئی بار کی ہیں دوبارہ کہ ایک تو گنجان آباد علاقہ ہوتا ہے نا اس میں بھی آپ جاتے ہیں صفائی کرتے ہیں یقین کریں مجھے تو پتہ ہے کئی بار گھر شفٹ کیے گئے دو دن تو صرف صفائیوں کے گئے جی اور صفائی بھی ڈیپ صفائی سر جھاڑو دھونا دھونا پورا دھونا ہوتا نا دھلائی وہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بھائی جا کہ ہم ایک جگہ گئے ہمیں دو تین دن رکنا تھا وہاں پہ تو آپ نے جو ہے نا ایک جگہ لے لی کرائے پہ ملتی ہیں کرائے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات پاک پتن شریف اچھا اچھا صحیح تو لی اب حالانکہ ہم نے ایک دو راتیں گزارنی تھی ہم یار ہم سب سے آپ نے صفائی کروائی پوری صحیح دھلوایا ہم دھلوایا اس جگہ کو ایسا دھلوایا کہ شاید ہم نے اپنے گھر بھی نہیں دھویا ہوئے کبھی ایسا ہم ایسا دھلوایا پھر اگربتیاں مگوائیں ہم پھر خوشبو کی پاک صاف گھر صحیح صد دو دن کے لیے ہم کرائے پہ تھے شراز بھائی وہاں پہ لوگ نہیں کرتے ہوں ہوتلوں میں جا کے کہاں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہی ہاتھوں سے کیے ہیں جی ایک کام کہ دو دن کے لیے ہم نے کمرے تھے دو گھر دیتے ہیں کرائے پہ وہ لیے اور صرف ہم نے دو دن رہنا تھا وہاں پر ہم اس کے باوجود اتنی احتیاء کہ پاک صاف اس کو کیا تسلی ہوئی پھر ہم نے وہاں سوئے ہیں زمینوں پر سوئے ہیں اب آپ ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے رہنا ہے سونا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے گنجان آباد علاقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن خوانی کا ان کی وائف نے کہا کہا ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے کوئی چلائی کوئی آیت چلائی موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ آپ ازان دی ہے صحیح پھر اچھی بات ہے کہ آپ کافی لوگوں کو بلا لیتے ہیں پاکایتہ قرآن خوانی ہو جاتی ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا نورانیت میں آجاتی ہے حالہ جو بھی چیز ہوتی وہ چلی جاتی ہے یا تو آپ سے پہلے پتر گیا ہوا یہ میں گنجان آباد علاقے کی بات کر رہا ہوں سر آپ تو جاہی ایسی جگہ رہے تھے جو نئی نئی آباد تھی اور جو ویسی ایک طرح سے غیر آباد تھی صحیح ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو ویران جگہیں ہیں ان کو آباد کرنے میں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی جن کا احتیاط نہیں کیا جاتا حالانکہ کس قدر تجربہ رکھتے ہیں یہ بھول گئے صحیح انقاد نہیں کیا انہوں نے نہیں ضروری نہیں ہے میں نہیں مانتا یہ نا نا یہ بھول گئے صحیح کام میں ورکنگ میں مسروفیت میں ذمہ داریوں میں تو بتا رہے ہیں کہ یہ جی یہ ہوا ہے اور ایک آوڈیو میسیج بھی سناوں سنائے اچھا یہ ہے جس پہلے تو کیا کہہ رہے ہیں جی اسلام علیکم سجاد بھئی کیا حال ہے سجاد بھئی میں سید زفر علی بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے اور مجھے آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنی تھی میرے ساتھ ابھی چار پانس سال پہلے یہاں سعودیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا تو اگر آپ پلیز مجھے اگری کریں تو آپ اب یہ بتا رہے ہیں بات کا جی اسلام علیکم جی سر یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے بعد میں نے اپنا گھر میں نے شفٹ کر لیا تھا لیکن مجھے لینے سے گھر لینے سے پہلے مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ اب کبھی بھی نیو ڈیولپ ایریہ میں گھر نہیں لینا اور اگر لینا بھی ہم تو ان احتیاطوں کا استعمال جہنا وہ نہیں کرنا جی سبق ہے ہمارے لئے صحیح سبق ہے میں ارز کرتا ہوں ضروری نہیں کہ ہم ان چیزوں سے ان حادثات سے ان تکالیف سے گزریں تو پھر ہم عمل کریں پہلی کر لیں تو بہت بہتر ہے وہ جو چیز ہی وہ ان کی وائف کی وائف کو خواب میں دیکھیں اور ان کی بیٹی کو دیکھیں تو انہوں نے اس کو اتنا یقین نہیں کیا وہ جو مجسم ان کے سامنے آئی ایک جو وائف سے پتا چلا ان کو ایک دوسرا واقع ہے جو اس کے ان کے ساتھ وہ اس کی آواز میں پتا چلا آپ سے کانوں سے سنا کہ بچی گھر میں پھر دوسرے نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو ان کو تو مثلا پتر ہو گئے ہوں گئے تو بے ہوش ہو گئے یا میں فورس کا نام کیوں گیا سر کیا کچھ نہیں دیکھا ہوتا اس کے باوجود سر ہم سن کے یہ حال ہیں اب سوچیں اکیلے جب ایسا ہو اور آپ کو بقاعدہ کان بھی آپ کی صرف آنکھیں نہیں کان بھی گوائی دے رہے ہوں تو جی یہ آپ کے سامنے ہیں جی اور جیسے میں ارز کرتا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں ایشیا بھی نہیں دنیا میں جی اکثر جوہوں پر یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں ظاہر بھی ہوئی ہیں کئی اینی شاہدین موجود ہیں اور یہ وہ ہیں جو پہلے نہیں سمجھتے یا نہیں اتنا بلیف کرتے ہیں جب پہ انہوں نے خود نہیں دیکھا اب بتائیں یہ دس کلو رائز غائب ہونے ہیں اور ایک مخلوق ہے اور کتنی مخلوق ہوں گی وہاں پہ تو اللہ پاک جی محفوظ رکھے میں دوبارہ ارشت کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہی ہیں جن کو بڑے کہہ گئے اور بڑے ایسے ہی نہیں کہہ گئے بڑے تجربات سے گزرے بڑی تکالیف سے گزرے تب جا کے انہوں نے ایک آپ کو سمجھ لیں کہ بھائی یہ کر لینا اور یہ مت کرنا تو الحمدللہ جی شاہ صاحب کی وجہ سے دوبارہ ریکال ہوئی بات کئی لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اکنالج بھی کر رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اور صرف میں کہتا ہوں پاکستان یا صرف مسلمان ہی نہیں کر رہے ہیں کئی ہماری دوسری برادریاں بھی ہیں جو بہت اپریشیئٹ بھی کرتی ہیں آپ کی دعائیں کروائے جا رہے ہیں جی سب کروائے جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ ہوا ہے فیلال دیجئے جازت زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات السلام